بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چیلر آسیم سریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹالوجر بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی اسامہ صاحب آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آرٹ پروری کو انتخابات آپ کو ہوتے نظر نہیں آ رہے اب ہم اس کی اب لوگ جو ہیں جا کے ہمارے ویلوگ دیکھ سکتے ہیں اسامہ صاحب ہمیشہ اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ مشکل رکھتا ہے حالات آٹھ پروری والے بن نہیں رہے مولانا فضل الرحمن کی سیاسی جماعت میں اور مولانا فضل الرحمن نے تو کہی دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے سوچیوشن اس طرح کی نہیں ہے دہشتگردی کے سامنا ہے ان کو ان کی اوپر تھرس ہیں ایک سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی ہے نا اہلی کیس کی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کہ ہتکندے استعمال کیا جا رہے ہیں کہ آٹھ پروری کے انتخابات کو کوشش کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیلے ہو جائیں نا ہوں اب اسامہ صاحب آپ کی پیشنگوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اس بات کیلئے کہہ رہے ہیں اور آپ پیشنگوئی بہت پہلے دے چکے ہیں آپ کی پیشنگوئی لگتا ہے ہمیں ایسا ہی ہے بیسے تو پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ انتخابات جو ہیں وہ کینسل ہو سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے ہر جگہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات کینسل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں لگتے بیس جنوری میں تو آپ کیا تھا بیس جنوری کے بعد مجھ سے بات کیجئے گا پروگرام کیجئے کتنے پروگرام ذمہ میں کہہ چکا ہوں اور چیف چسٹی صاحب جب خود ہی یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں تو نہ روکیں جب ان کو خود بھی یہ لگنے لگے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یار آسین صاحب گھوم پھر کے ایک ہی بات ہے بھائی اپنی آپ کو کہا تھا کہ اب جن ٹائم چال رہا ہے یہ پولا جنوری آپ نے میرے ہر پروگرام میں کہہ رہا ہے وہ پرٹکشن یاد کریں سامن صاحب آپ کی یہ بھی ٹھیک ہو گئی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ابھی تو جو انڈرست کی باتیں کی ہوئی ہیں ابھی تو ایک صبح آپ نے آپ دنوں جو سوئے کو اٹھانا ہے کہ جی وہ ہو گیا اور فلام ہو گیا اور فلام معاف کرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹائنڈ آف اور اس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہوں گے کچھ اسٹرولوجس کا کہنا ہے اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ نواز شریف کے دس جنوری کے بعد ستارے جو ہیں وہ بڑے مضبوط اور روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میں آپ کو یاد ہے کہہ رہا ہوں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھار ہی نہ چاہیں اور رونے نہ لگ جائیں اور یہ پوسیبلٹی بڑی ٹیز ہے کہ وہ کہیں کہ یاد بس میں نہیں کھیلتا تم نے تو یہ بھی باتا کیا تھا جانسے بچہ نہیں جائے کہ دکان پر لیٹھ جائے آپ گھر سے تو مجھ سے یہ عوالے کر کے لے کے آئے تھے اور ہم دکان پر یہ نہیں لے کے دے رہے وہ نہیں لے کے دے رہے اس طرح کی صورتحال ہے لیکن نواز شریف صاحب کا نو ڈاوٹ ٹائم بہت اچھا ہے اور میں تو بہت پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ کہ ان کا دوزار چوبیس is a good year لیکن میں نے ساتھ ساتھ ایک بار بتائی کہ دماغی طور پر جناب بلکل ٹھیک نہیں ہے ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں غلط فیاسنوں کی انڈیکیشن ہے اور اگر خدا نخواستہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ میری ریڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ کونسا حرف آخر ہے تکہ ہی ہوتے ہیں ہمارے تو تو تکہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ تکہ غلط ہو گیا اور یہ آ گئے تو پھر بھائی یہ جو ہے اس دفعہ حساب کتاب پھر بھی ان کا لیں گے جن کی باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے وہ حساب کتاب نے کہا جاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کی پوری جو اپر کلاس ہے جو یہ ساری ڈیس سائیڈنگ کلاس ہے وہ بھی ساری اسٹرالوجی اور یہ ساری ان چیزوں کو سمجھتی بھی ہے اور ان چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا یوز بھی کرتے ہیں اسی لیے کبھی آپ اپنی کوئی بہت بڑی زبردست پروفائل کی تو دیکھائیں گوگل سے کیوں چھپائی ہوتی ہے تاریخ پیدایش سب کی لکھی ہوگی ان کی نہیں لکھی ہوگی تو حضور ان کو سب پتا ہے کہ یہ دیکھ اوپر سے کیا کچھ ہوتا ہے عمام کو بے شک نہ بتاؤ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا پیتر پتا ہے کہ نواز شریف صاحب دوزار چوبیس میں کیا کچھ کرنے کی کپیسٹی رکھیں گے اب آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ الیکشن آپ کو آٹھ فروری کو ہوتی نظر نہیں آرہے اگر الیکشن آٹھ فروری کو نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا لیٹ ہوں گے دوزار چوبیس میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں اپرل دوزار چوبیس بات قریب اس کے اس فگر کے بعد گئی اس کے آس پاس لیکن اگر جنگیں بہت زیادہ بڑھ گئی خیتے میں پھر یہ کہاں یہ لمبی بھی جائے اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن اگر اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے اچھا ہوگا اور کان صاحب کے لیے اچھا ہوگا اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں سٹار پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا تحریک انصاف کے لیے اچھا ہوگا آگے ایک بات سمجھ لیں بلکہ یہ سارے جو میرے دوست M.P.M.N.A.s کے جتنے بھی جو لیڈ ڈاؤن تھے جنہوں نے کہا یار ہم جمع نہیں کروا سکے یا ہم پہ پرنسٹر یا ہم ٹکٹ نہیں لے سکے دل میں P.T.I. رہی گئی بکسک دل کی دل میں رہ گئی وہ علی جو کہانی ہے نا وہ تو ان کو ان کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ بھائی بے فکر رہے ہیں جن لوگوں نے قربانی دی ہے اس دفعہ ٹکٹ کی یا اور پوزیشن بھی تھی ہمت رکھیں اگرہ تائم آپ کا یہ ہے لیکن پی ٹی اے چھوڑی نہ بھاگئے گا یہ لکھ لیں اس کو بڑا جیسے کہتے ہیں کہ ٹیک لائن دے دیں حال صرف عمران خان سب ہی مان جائیں گے اپریل دوہزار چوبیس تک جو نہیں مانتے سمجھ رہے ہیں وہ بھی مان جائیں گے اور کیونکہ حالات ایتر کچھ ایسے بننے جا رہے ہیں تو وہ یہ بھی میرا تکا جائے لکھ لی جائے گا محمد عسام علی کا جائے گا بہترین تجزیہ آپ بتائیں اللہ کے بندے تجزیہ دکار کہہ رہے کہ تنا گیا دس سال کے لیے یہ دوبارہ کبھی وہ نہیں ہوگا پھاسی لگ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہانی ہے ایلیکشن اپنے اس پہ ہوگے وہ لادلا آگے وزید اعظم بن جائے گا کتنی کہانی ہے انہوں نے کی لیگل سائیڈ کا تھا مضبوط ہے آج بھی دیکھ لیں مضبوط ہے چھے ماہ پہلے کی پرنڈیشن ہے ملٹری کوٹ سائیڈفر پھانسیاں بھائی چلو ٹھیک ہے بھی تکے بھی اگر ہمارے ٹھیک ہیں تکزیاں بھی اگر ہمارے ٹھیک ہیں تو پھر بھائی ان کی ویسی چھٹی کراؤنا آپ نے ہمیں کوئی سرٹیفیکیٹ دینا ہے اسٹرولوجی کی اسٹرولوجی کا ہم نہیں ملتا تھے میں اسٹرولوجی میں کہتے ہیں مجھے رات خواب آیا تھا رات مجھے خواب آیا تھا تو خواب میں یہ سارا سینٹ کریئیٹ ہو گیا ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا آپ کو تو صرف دو باتوں پر ٹیلی کرنا ہے کہ آپ صاحب بزیرت ہیں آپ کو چیرے نظر آتے ہیں کہ انتے ہیں پچاس سال ستہ سال کی زندگی گزار لی ہے ایک جانور پالنے والے کو مکریوں کا پتا چلتا ہے آپ کو انسانوں کا نہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں جو بندہ بیٹھا بول رہا ہے اتنی تو زندگی گزار کے کمپیریزن کم از کم ہیومنری ایکسپییزنس تو ہونا چاہیے کوئی ماتھے پڑھنے سیکھ لیں کوئی چیرے پڑھنے ہی ترے یہ تو آپ نے زندگی گزاری ہے ڈیلی کمیونکیشن میں آپ سے بات ہوئی دھوکے ہوئے ہوں گے جائیں پرسا ریسرچ کنڈرٹ کریں کسی بھی یہ صرف اپنی بات نہیں ہو رہی آپ کے بلوکس کی نہیں ہو رہی آپ جائیں کسی بھی اس کے پریویس پروگرامز کی ایک سیکنس پہ ایک گھنٹہ دیں اس کا وہ کرکس نکالیں اس کے بعد آ کر رائے قائم کریں آپ کا پولا حق ہے مطلب آپ کو آپ دیکھیں کتنی کریڈیبلیٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے عرصہ کیا آج تک ناظرین کے لیے اور کتنے رسکی پروگرامز بھی کیے مجھے یاد ہے جب بڑے کریکڈ ڈاؤنز تھے اور بڑی میڈیا پہ پرابلمز تھی نام دینا نہیں مشکل تھا اس دور میں آپ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے ہمت کا استعادہ بنے یہ لوگ تو پھر بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی دینے دونے والے ان چیزوں کو ریلائیسیشن ہی نہیں ہے کہ بھائی جب بڑے میڈیا بلیک آؤٹ تھا یہ کہتے ہیں جی آپ کا یوٹیوب چینل عمران خان کے نام سے چلتا ہے تو اوٹا جنہوں نے اپنی لائف فیمیلیز اپنی لائف فیمیلیز اپنے پروفیشنز کو رسک میں ڈالا چھو آپ کو تو عمران خان کا نام بیچ کے وہ ہو رہا ہے اوہ بھائی عمران خان کا نام بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں سو آئٹکم مارک بھی بکر ہے جو کہ اس سے زیادہ ویوز دے رہے ہیں اگر ویوز کی بات ہے نا تو اس سے زیادہ دے رہے ہیں اے بھائی مطلب عمران خان بھائی پھر اس لئے میٹر گھوم جاتا ہے ایک دن میں نے نہیں دیکھا کہ آسیم صاحب کو یہ کہیں کہ یا سلوٹو آپ پہ کہ اس ٹائم پہ آپ نے ہماری جماعت کو ہماری جو سو کارڈ ہماری ایک گروپ آف پیپل ہے یا تھارڈ آف پیپل ہے اس کو سپورٹ کی اثر سلوٹو یو اس نام موضوع ہلا گیا بار والے بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں شیر کے بچے تو ایسے ہیں جو سامنے بیٹھے ادھر بیٹھے کرنے ان پہ وہ کوئی بات نہیں تو اس پہ ایمانداری سے بتائیں کوئی دل خوش کر دینے والا ریگارڈ ملے کہ جی آسیم صاحب کیا بات ہے آپ کی یاد ماں نے صحیح بیٹا پیدا کی ہے کوئی بات نہیں بھائی وہ اپنے چینل پہ فوٹو لگا رہا ہے نام لکھ رہا ہے وہ یوکے کینیڈا نہیں بیٹھا ہوا ایسے لوگ پھر اسی لیے مجھے ہوتا ہے کہ جب اس قوم کی سنسیز ہی مڑی جائیں کہ اپریسیشن زبان کی حد تک دینے سے یہ لوگ کاثر ہو جائیں پھر پوچھتے ہیں دوہزار چوبیس میں خوش خبری لے ہو کتا سے نکال کے لے ہو اس قوم کے لئے خوش خبری اب کہتے ہیں جی ترجیب پہ کھل کے ہم کیا بولیں آپ لوگ باہر بیٹھے مطلب اس میں کر سکتے ہیں ہم ہی ہاں کتنا کھل کے بولنے نہیں کپڑے پہنا کے جتنی گفتگو ہوتی ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی بھی کوئی کر کے دکھائے نہ چلو ہمارا تو لینا دے نہیں نہیں ہے پی ٹی آئی کیو سے ہم تو کبھی بھی آپ کو پتا ہے زرازی بات ہوتی میں تو کسی بھی سوسائیڈ کو اس کو دھوکے رکھ لیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میری کسی ماں کا پاکستانی بچہ ضائع لوں کوئی ہزبین نہ کھوئے کوئی بچے اپنا باپ نہ کھوئے کرائیسیز پہلی بہت زیادہ ہوگا کوئی ایسا اتجاز کی جیسے ہم نے کبھی اس کا طریقہ ان کو دیا جو نظر آ رہا وہ دے رہی ہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ان میں سے جو نیگٹیو لوگ ہیں وہ کہیں گے تکے تجزیش وہ ان کا نقصان کلا رہیں گے جو لوگ ٹریک کر رہے ہیں اللہ نے جن کو بصیرت دیا سلام کی اور ان آنکھوں پر جن کو اللہ نے بصیرت دیا میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات کرتے وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی بچائیں دوہزار چوبیس فتنوں کا سال ہے مقافہ تعمل کا سال ہے ریورسل لانہ ہے سیٹ بیکس کے سال سب کو اور خوشکبری اس میں ایک ہی ہے کہ وہ ستت سالوالی لیٹ ختم ہونے کو ہے